دیکھیں الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کرتا ایون یہ جو ممبرز کی بات کہہ رہے ہیں گیارہ ممبرز کی بات وہ تو سپیکر بھیجتا ہے دوہزار چودہ میں کیا ہوا تھا اتنے سارے ریزگنیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو میرے خیالے سپیکر کا یہ فالٹ ہے اور سیریس فالٹ ہے کہ اتنے عرصے بعد مہینے بعد آپ کیوں ریزگنیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ویڈن 24 آرز ویڈن 48 آرز چلیں 72 آرز کے اندر آپ کو یہ فیصلہ کر کے تمام ریزگنیشن یا تو ایکسپ کریں کیونکہ کسی نے آپ کو اپروچ نہیں کیا کہ وہ ریزگنیشن غلط ہے تو میرے خیال ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا کنڈکٹ ہے وہ بھی مناسب کنڈکٹ نہیں ہے یہ جو پک اینڈ چوز ہے یہ جو گیارہ کو کرنا پھر اس کے بعد بارہ کو کرنا چودہ کو کرنا یہ طریقہ کار ہمارے پولیٹیشنز کا پارلیمنٹیرین کی بدقسمتی سے مسئلہ یہی ہے کہ آئین بناتے ہیں اور پھر خودی آئین کو توڑتے ہیں خودی آئین کی خلاف وردی کرتے ہیں خودی رولز اینڈ پروسیجرز کی خلاف وردی کرتے ہیں یہ ہمارا پروبلم رہا ہے اب یہی جس طرح الیکشن آپ مجھے بتائیں جسٹس فقر الدین جی ابراہیم مرون تھے سب کا اتفاق رائے تھا پھر ان کو کانٹرورشل کر دیا گیا پھر ان پر ان کے فیصلے نہیں مانے گئے اسی طرح آپ پورا ایک لسٹ اٹھا دیں تو اس کیس کی کیا گارنٹی ہے کہ آج راجہ سکندر سلطان نہیں ہوں گے کل کوئی دوسرے ہوں گے تو اس پہ اتفاق رائے اور اتفاق رائے سے یہ بنتے رہے ہیں الیکشن کمیشن یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اتفاق رائے سے بنتے ہیں تو خدا کے لیے کم سے کم سیلیکشن کرتے وقت تو آپ میرٹ کو دیکھ لیا کریں کہ یہ تو سارے لوگ میرٹ میرے نکتہ نظر تھے تو فخر الدین جی ابراہیم بھی میرٹ پر پورے اترتے تھے اچھا انٹرسٹنگلی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مدر صاحب کے فخر الدین جی ابراہیم کا نام بھی عمران خان صاحب نے دیا اور بعد میں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد وہ رونکہ جی حافظ صاحب فخر الدین جی ابراہیم کو دوہزار دو میں عمران خان نے ٹکٹ آفر کی تھی قومی اسیملی کی اور آریف علوی صاحب پرسل ہی ان کے پاس گئے تھے